اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس تھرڈ ٹیم میں خوش آمدے کلاس پورت ایس 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 تی کا فرس ٹیپٹر آج ہم پڑھیں گے زمین اور لوگ زمین جس پہ ہم رہتے ہیں اور لوگ یعنی ہم لوگ تو زمین کی اپنی ایک سطح ہے زمین پر اللہ تعالیٰ نے بہت سے قدرتی اناثر پیدا کیے ہیں جو ہمارا قدرتی محول کہلاتے ہیں قدرتی محول کیا ہوتا ہے زمین پہاڑ دریاں وادیاں میدان موسم یہ سب کیا ہے یہ قدرتی محول ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے اور اس میں سے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے اس کو بنایا ہے اب انسان سے اس کا کیا تعلق ہے انسان سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے کیونکہ جس طرح کی جس طرح کے محول میں انسان رہتا ہے اسی طرح کے محول کو وہ ایڈاپ کرتا ہے یعنی اپناتا ہے جس طرح کا موسم ہوتا ہے انسان پر اسی طرح کا اثر پڑتا ہے اور اسی طرح اس لئے قدرتی محول کا انسان سے بہت گہرا تعلق ہے اب انسان کیا کرتے ہیں انسان یہ کرتے ہیں کہ کیونکہ عبادی بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کی ڈیمانڈ میں یعنی طلب میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور لوگ اپنی ضرورتی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لئے قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں کو اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے قدرتی محول جو ہوتا ہے وہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے جس چیز کو جس کیلئے پیدا کیا ہے اگر وہ اسی طرح سے کام کرے گی تو پورا سو فیصد کام کرے گی لیکن اگر انسان اس میں کچھ رد و بدل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے زمین کا قدرتی محول جو ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے اب انسانی سرگرمیوں پر قدرتی محول کس طرح متاثر ہوتا ہے اس کی دو مثالیں آپ کی بک میں دی گئی ہیں ایک مثال یہ ہے کہ جنگلات جنگلات کیا ہوتے ہیں جنگلات جو ہاں پہ بہت سارے پودے ہوتے ہیں وہ پودے جو ہیں انسان کے لیے اکسیجن پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں اس کی وجہ سے جو درد احرارت ہوتا ہے وہ موتدل رہتا ہے موتدل رہتا ہے یعنی درمیانہ رہتا ہے نہ بہت سردی نہ بہت گرمی اور ہوا میں جو نومی کا تناسب ہوتا ہے وہ بھی برقرار رہتا ہے تو جس سے تمام جاندار انسان اور حیوان دونوں فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہماری پور زمین کا 31% جو ہے وہ جنگلات پر مشتمل ہے اب انسان جب اپنی ضروریات کے لیے ان جنگلات کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ جو انواغ اقسام کے حیوانات اور نباتات ان جنگلات میں پائے جاتے ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں اور اس طرح جب انسان بے درے گھن جنگلوں کو کاٹتا ہے یعنی اپنی ضرورت کے لیے ان کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سلاب کا خچہ بڑھ جاتا ہے آکسیجن کی کمی واقع ہو جاتی ہے اور دردہ حرارت جو ہے وہ موتدل نہیں رہتا تو جہاں اللہ تعالیٰ نے قضلتی محول کے ذریعے ان سب چیزوں کو ایک تناسب میں بنایا تھا انسان اپنی ضرورت کے لیے ان میں بگاڑ پیدا کرتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے زمین متاثر ہوتی ہے قضلتی محول متاثر ہوتا ہے اسی طرح دوسری مثال آپ کے بک میں دی گئی ہے ڈیم کی ڈیم کیا ہوتے ہیں ڈیم ہوتے ہیں جہاں پہ پانی جمع کیا جاتا ہے دریاؤں کا پانی جمع کر کے ڈیم بنائے جاتے ہیں تو یہ ڈیم کس کام آتے ہیں ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ان سے پیجنی کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے سلاب کی روک تھام ہوتی ہے اور آپ پاشی کے ذرائع میں اضافہ ہوتا ہے لیکن اس کا نقصان بھی ہوتا ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ قضلتی محول پر اثر انداز ہوتے ہیں کس طرح کہ دیکھئے مثال کے طور پر جب دریاؤں بہتا رہتا ہے جب اس کو روکا نہیں جاتا ہے تو اپنے ساتھ ذرخیز مٹی لے کر آتا ہے یعنی ایسی مٹی جس کے ذریعے سے کاشکاری آسانی سے کی جا سکتی ہے ایسی مٹی لے کر آتا ہے دریہ تو کاشکاری میں آسانی ہوتی ہے لیکن جب ڈیمز بنا کر دریاؤں کے راستوں کو روک دیا جاتا ہے تو ذرخیز مٹی جو ہے ملنی کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے زمینیں بنجر ہونی شروع جاتی ہیں اسی طرح ڈیم کی اونچی اونچی دیواریں جو ہوتی ہیں ان کی وجہ سے آبی حیات یعنی جو پانی میں رہنے والی مخلوقات ہیں اللہ تعالی کی وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر نہیں کر پاتی اور ایک ہی جگہ رکھ کر رہ جاتی ہیں تو یہ خرابی ہے تو اس طرح کیا ہوا جنگلات کی کٹائی اور ڈیمز کی تعمیر نے کیا کیا خضرتی محول پہ اثر ڈالا اور جو اس کا اصل مقصد تھا وہ کم ہوتا چلا گیا آپ کا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ زمین نقوش پر خضرتی عوامل کے اثرات اب جو آپ کی زمین نقوش کیا ہوتے ہیں زمین کی سطح زمین کی سطح جو اوپر سے آپ کو دیکھتی ہے کہ میدان ہے یا دریہ ہے یہ زمین کی سطح کہلاتی ہے تو ایسے بہت سے عوامل ہوتے ہیں جو زمین کی اس سطح میں تبدیلی کا باعث بنتے ہیں ان خضرتی عوامل کو وہ تبدیل کر دیتے ہیں ایسے اناثر کون سے ہیں ایسے اناثر ہیں دریہ پہاڑوں سے جب برف پگلتی ہے اور پانی ندی نالوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور ندی نالوں مل کر کیا بناتے ہیں دریہ بناتے ہیں پانی بلندی سے جب نیچے کی طرف آتا ہے بلندی سے جب نیچے کی طرف گرتا ہے تو چٹانوں کے اوپر سے گزرتا ہے جب چٹانوں پہ پانی آتا ہے تو وہ ان کو توڑ پھوڑ دیتا ہے جو سخت چٹانے جو ہوتی ہیں پانی کا بہاؤ ان کو توڑ دیتا ہے اور اس میں کٹاؤ پیدا کر دیتا ہے یعنی فاصلہ پیدا کر دیتا ہے ان کو آپس میں توڑ دیتا ہے اس پھوڑ کے نتیجے میں کیا بنتی ہیں اس کے پھوڑ کے نتیجے میں آفشارے اور وادیاں بنتی ہیں آپ نے اپنے پاکستان مختلف جگہ دیکھا ہوگا کہ بہت خوبصورت آفشارے ہیں اس طرح ہری بھری وادیاں ہیں یہ وادیاں انہی وجہ سے بنتی ہیں اچانک سے کہ جب دریہ کا پانی چٹانوں کو توڑ دیتا ہے ان میں جگہ بنا دیتا ہے اور خود وہاں بہنا شروع کر دیتا ہے اور اوپر سے بہتا ہے تو آفشارے بنتی ہیں بعض اوقات دریہ اپنے ساتھ ذرخیز مٹی بھی لاتے ہیں جس سے ذرخیز میدان اور کنڈل نمہ جھیلے بنتی ہیں یہ جھیلے حلال کی شکل کی ہوتی ہیں صحیح تو اس طرح کیا ہوا زمین کی سطح جو ہے وہ متاثر ہوئی یعنی اس میں جگہ جگہ آفشار اور وادیوں نے لے لی قضرتی عوامل پر دوسرا جو زمینی سطح پر جو دوسری چیز انداز ہوتی ہے اس کو گلیشئر کہتے ہیں گلیشئر کیا آتا ہے گلیشئر سر خطوں میں بننے والے برف کے پہاڑ کہتے ہیں یعنی برف کے تودوں کو گلیشئر کہتے ہیں برف کے تودوں سے مل کر کیا بنتا ہے گلیشئر بنتا ہے تو برف کے جب یہ تودے اپنے وضع میں بھاری ہو جاتے ہیں تو اپنی جگہ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں آہستہ آہستہ سرکنا شروع کر دیتے ہیں گلیشئر جب متعارک ہوتے ہیں تو چٹانوں کے ٹکرے اور مٹی کے ڈھیر دونز اراز لاکھوں میں پہنچانے کا سبب بنتے ہیں جب یہ اپنی جگہ سے حرکت کرتے ہیں تو کوئی کسی رکھ میں اور کوئی کسی رکھ میں چلے جاتا ہے جس کے نتیجے میں کئی قسم کی چوٹیاں جھیلیں اور نئی نئی وادیاں وجود میں آتی ہیں اسی طرح ہوایں جو ہیں ہوایں بھی زمینی ساکھ میں تبدیلی کا باعث بنتی ہیں خاص طور پر یہ بنجر زمین پر زیادہ سنداز ہوتی ہیں ستہ زمین جو ہے ہماری وہ سخت اور نرم چٹانوں سے ملکے بنی ہے جب نرم چٹانوں کی ٹکڑے ریت اور مٹی ہوا کے ساتھ حرکت کرتے ہیں تو ہموار ستہ پر چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں یعنی جب یہ مٹی اڑتی ہے تو کہیں جو جمع ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں بن جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب ریت اور مٹی ہوا کے ساتھ اڑنے کے سبب ستہ زمین پر گہرے گڑے پڑ جاتے ہیں یعنی ایک ہموار جو ستہ زمین کی تھی ہوا مختلف جگہ سے مٹی کو اڑا دیتی ہے اور وہاں پہ گڑے پڑ جاتے ہیں اور ان کے سبب کیا ہوتا ہے سہراؤ میں ریتیلے ٹیلے بننے شروع جاتے ہیں یہ دیکھیں جس طرح آپ اس میں دیکھ رہے ہیں یہ ریتیلے ٹیلے کہلاتے ہیں جو مختلف جگہ سے ہوا جو ہے مٹی کو اڑا کے لاتی ہے اور کہیں پہ بھی رک جاتی ہے اور جب رک جاتی ہے تو وہ کیا بن جاتے ہیں ٹیلے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اسی طرح یہ گلیشئر ہے گلیشئر مختلف جگہ پہ ہوتا ہوا اپنی جگہ کہیں نہ کہیں بنا لیتا ہے اور اس طریقے سے مختلف طریقے کی وادیاں جھیلے بنتی ہیں اور چوٹی پہاڑوں کے برخ کے تودے اس سگل میں سامنے آتے ہیں اسی طرح جب دریہ بہتے ہیں جب مٹی چٹانوں میں کٹاؤ ڈال دیتے ہیں تو اس طریقے کی جھیلے وجود میں آتی ہیں تو اس طرح یہ قدرتی عوامل جو ہوتے ہیں وہ زمین کی سطح آفشاریں وادیاں چوٹیاں وجود میں آتی ہیں اب آپ کا ٹاپک ہے کہ زمینی نقوش میں تبدیلی سے انسانی زندگی پر کیا اثرات پڑتے ہیں یعنی جب زمین اپنی سطح تبدیل کرتی ہے تو اس سے کیا اثر پڑتا ہے دریہ جب بہتے ہیں بہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو اپنے ساتھ ذرخیز مٹی لاتے ہیں صحیح ذرخیز زمینیں جو ہوتی ہیں کاشکاری کے لئے بہت فائدہ مند ہوتی ہیں اور خوراک کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں گلیشر جو ہوتے ہیں وہ پانی کا ایک بڑا ذخیرہ ہوتے ہیں جب ان کے پگلنے سے ندی اور نالے بنتے ہیں اور ان سے مختلف طرح کی خوبصورت جھیلیں اور واضیہ بنتی ہیں جس سے سیاحت کو فروغ ہوتا ہے اور سیاحت زیادہ ہوتی ہے تو لوگوں کو کمانے کا اہم ذریعہ مل جاتا ہے اچھا اب لیکن جب زیادہ بارش جو ہوتی ہے وہ سلاب کا بائز بنتی ہے اور سلاب جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا پڑتا ہے راستے بن ہو جاتے ہیں اور بجلی اور پانی کا نظام جو ہوتا ہے بری طریقے سے متاثر ہوتا ہے اسی طرح زمین کے کٹاؤ سے زرخیز مٹی میں کمی واقع ہوتی ہے کیونکہ تیز ہوا و پانی مٹی کی اپر والی زرخیز مٹی اپنے ساتھ بہا کے لے جاتے ہیں یعنی زمین جب اپنی جگہ چھوڑتی ہے کہیں سے تو جو زرخیز مٹی ہوتی ہے وہ اڑ جاتی ہے اڑنے کی وجہ سے وہ دریہ جو ہے زرخیز مٹی کو اپنے ساتھ لے آتا جاتا ہے جس کی وجہ سے کاشکاری میں نقصان ہوتا ہے پیارے بچوں آپ نے اس سبق میں کیا پڑھا کہ زمین کے طبعی خدخال آب ہوا مٹی اور نوطات سے مل کر قدرتی محول بنتا ہے جنگلات کی کٹائی اور ڈیم قدرتی محول پر اثر انداز ہوتے ہیں دریہ گلیشئر اور ہوائیں زمینی نقوش میں تبدیلی کا باعث بنتے ہیں سطح زمین کا بدلنا انسانی زندگی پر کئی طرح سے اسند دان ہوتا ہے کبھی کبھی فائدے من ہوتا ہے اور کبھی کبھی نقصان ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ چیپٹر سمجھ میں آیا ہوگا